اسلام علیکم میں ڈاکٹر سابر کی کتاب آئینے ٹو کا چپٹر نمبر ٹوالف لیکر حاضر ہوئی ہے جس کا عنوان ہے سچ کی سلی ابھی ابھی ٹیپو اٹھ کر گیا ہے اس سے لگ پک سولہ سالہ پرانی شناس آئی ہے بہت پہلے جب وہ اپنی فارما کمپنی کا میڈیکل پیپیرمنٹ ٹو تھا تو اکثر ملاقات رہتی تھی اب وہ کسی قسم کا ہیٹ ہو گیا ہے دو چار ماہ میں چکر لگاتا ہے اپنی کمپنی کے عدویات کا ریوائنڈر دینے کے لیے بہت پہلے جب اس کی کمپنی کے عدویات کا لائسنس کسی اور کمپنی کے پاس نہیں تھا تو بہت کھل کر وہ عدویات دکھی جاتی تھی اور مریضوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جاتی تھی وہ اس وقت کے حساب سے مہنگی تھی مگر معاہصر تھی اور کم مزرح اثرات رکھتی تھی پھر دیگر انگرد مقامی فارما کمپنی بہت کم قیمت میں یہ عدویات بنانے لگی تو ٹیپو کی کمپنی کی عدوائیاں لکھنے کا موقع کم ہوتا گیا مگر ملاقاتیں جاری نہیں اس کے سینئر کمپنی چھوڑ کر جاتے رہے کچھ نے اپنی کمپنی بنا لی مگر ٹیپو منوس ایک ہی کمپنی کی نوکری کر رہا ہے کیا وجہ ہے اس کو ہی پتا ہوگا ہماری تو جب بھی پانچ دس منٹ کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ دواؤں کے بارے میں بات کے بعد زیادہ تر ماضی پر ماضی کے ایک دوست کی بابت ہوتی ہے مصرور کے بارے میں مصرور میڈیکل کی تعلیم کے درمیان کلاس پیلو تھا لیکن اس سے دوستی ہاؤس ٹاپ کے دوران ہوئی جب ہم دونوں اپنا پہلا چھ ماہ کا فکس ہاؤس ٹاپ وارڈ بیس جناس پتار میں کر رہے تھے حافظ قرآن نفیس طبیعت اور نفیس ترین ملبوب ساتھ پہنے کے شوق کا حامل وہ نائی سی بی ٹی کے میس میں رہتا تھا میں ڈاکٹر میس میں اس کے پاس ہونڈا سیونٹی تھی دس روپے میں ایک لیٹر ایک لیٹر میں ستر کلومیٹر اسے باقی تمام ساتھ کام کرنے والے کلاس پیلو ہاؤس جاپ جوکس ہیرو کہہ کر بلاتے تھے میں اور وہ ہر دوسرے تیسرے روز یا تو سابری کی نہاری کھانے نکل جاتے تھے یا پھر مہینے میں ایک آن چکر سی بیو کا لگا لیتے تھے رات میں تو روزانہ رات میں روزانہ محفل جمتی تھی بارٹ میں اس نے اس نے ہاؤس جاپ کے آغاز میں ایک ہسپتال شام کی جاپ اختیار کر لی تھی وہاں سے رات دس بجے فارق ہو کر ساڑھے دس تک بارٹ آ جاتا تھا پھر دیر دو گھنٹے ہم عموماً ساتھ رہتے ہیں سال کے اگلے چھے ماہ جب مصرور نے چیسٹ میڈیسن میں فکسٹ ہاؤس جاپ لے لیا تھا تب بھی موسوائے اس کی نائٹس کے عام طور پر یہی معمول رہتا تھا کالج کے زمانے میں مصرور کو پاکستان ٹورز کا بہت شوق تھا ہر سال ہی وہ کہیں نکل جاتا تھا یہی شوق اسے آخر کار بہتر روز کار کے لیے ملک سے باہر لے گیا گزشتہ دس سال سے ملیشیا برونائی اور اب پھر دوبارہ ملیشیا میں مقیم ہے اور الحمدللہ خوش و خورم زندگی گزار رہا ہے میاں بی بی دونوں ایک ہی انیویسٹری میں جاپ کر رہے ہیں نرگس چائل سپیشلسٹ ہے اور مصرور دیپارٹمنٹ آف سائیکیٹرک میں ایسسٹن پروفیسر ہے سال دو سال بعد مہینے کی چھٹی پر کراچی آتے ہیں اپنا بھن گھر کھولتے ہیں گھر والوں سے ملتے ہیں دوستوں سے رابطہ کرتے ہیں اور پھر باہر چلے جاتے ہیں ہمارے بیچ کے چار سو ساٹھ ڈاکٹر میں سے دو سو پچاس کے لگ بگ ڈاکٹرز اس وقت مجھ سے باہر مقیم ہیں اور مطمئن ہیں ابھی ڈیر سار پہلے فون پر فہیر سے بات ہو رہی تھی امریکہ کی کسی سٹیٹ کے کسی ہسپتال میں بہیستے چائل سائیکیٹرسٹ کام کر رہا تھا میر پرخاص کے سینڈ مائیکل کنوٹ سکول کی تیسری کلاس سے دے کر سینڈ میڈیکل کالیج کے آخری سال تک کلاس ویلو تھا یار پاکستان کب آنے کا پروگرام ہے باتوں باتوں میں میں نے پوچھا تھا پاکستان آ کر کیا کرنا ہے بعدہ یہی میرے ساتھ ہی ہیں پندرہ دن کے لیے بھی آؤں گا تو آنے جانے کے خرچے کے علاوہ میرا ہزاروں ڈالرز کا نقصان ہو جائے گا یہاں سیٹ پر پر پریکٹس ہے جوب کی تنقواہ الگ ہے پرائیوٹ پریکٹس میں روز کے صرف پانچ مریض دیکھنے ہوتے ہیں چالیس منٹ کا سیشن ہوتا ہے دو ہزار ڈالر ایک سیشن کی فیس ہے ٹیکس وغیرہ کے بعد بارہ سو ڈالر فی مریض ملتے ہیں خود سوچ کر دو ہفتوں کے دس دنوں کا مطلب پچاس سیشن اور پچاس سیشن کا مطلب پتا ہے نہ تجھے کتنے ہیں ساٹھ ہزار ڈالر چھ مہینے سے پہلے کسی اپوائنمنٹ کا پیشن نمبر نہیں آتا اور تو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کب آوگے اب کچھ نہیں رکھا وہاں اب تو پاگر ہے شروع سے وہیں ٹکا رہا بائیس برس پہلے آ جاتا میرکہ ہمارے ساتھ تو تو بھی عیش کر رہا ہوتا یوں پہل خوار نہیں ہوتا خجل خوار نہیں ہو رہا ہوتا اس کو دیکھ کر اس کو دیکھ کر پھر میں دس منٹ تک فاہین کا لیکچر سنتا رہا اور چونکہ فون میں میں نے کیا تھا لہٰذا ہر منٹ بعد گھڑی میں دیکھتا جا رہا تھا کہ حال ایوان لینے سے پہلے ہی کارٹ ختم ہو جائے یہ دیگر بات ہے کہ جتنے بھی ساتھیوں کے اور دوستوں کے پاس گرین کارڈ ہیں اور دیگر ملکوں خصوصاً امریکہ کی شہرت لے چکے ہیں وہ اپنی لاکھوں گناہ زیادہ آمدنی کے باوجود اپنے وطن سے اپنے تعلق کے کارٹ امری طور پر تقریباً ختم کر چکے ہیں آسانی اور سہولتوں کے ساتھ ساتھ سسٹم اور منظم و مرتب زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے ہیں جب جب جتنے بھی دوستوں سے بات ہوئی کسی نے بھی بھولے سے بھی واپس پلٹنے کی بات نہیں کی آسانی کو آج تک کسی نے بھی آسانی سے ترک نہیں کیا اور شاید کوئی گر بھی نہیں سکتا خصوصاً اگر آسانی آسانی سے مل رہی ہو ایسے میں کون آشک پتہ سر مشکل راستے کا انتخاب کرے گا پیڈل چلنے والے کو موٹر سائیکل ملچا ہے تو اسے دوبارہ پیڈل چلنا زیادہ مشکل لگے گا تمام عمر بسوں میں صفح کرنے والا اگر کار کا مالک بن جائے تو وہ کیوں دوبارہ بس کا صفح پیار کرے گا ہم سب محنت اور جد و جہد آسانیاں پانی کے لئے ہی تو کرتے ہیں اپنی برسی اپنی خواہش سے کون زیادہ دل سے مشکل کو گلے لگاتا ہے یہ دیگر بات ہے کہ اللہ تعالی ہر فرد کو اس کی بسات اور استطاعت کے مطابق اسے مشکل میں بھی دھاتا ہے اور اس کے لئے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے مگر اکثر اوقات ہمیں قدرت کی مسئلیت سمجھ نہیں آتی ہیں ہم اپنی بسات اور استطاعت سے بڑھ کر آسانیوں کی طلب اور خواہش میں مطلع ہو جاتے ہیں اپنے سر پر پڑھنے والی مشکلات کو بہت سمجھ کر اتار پھیکنی کی کوشش میں لگے رہتے ہیں آسانیوں پر شکر نہیں کر پاتے اور مشکلوں پر سبر نہیں کر پاتے ایسے میں آسانیاں بھی بھالی پڑھنے لگتی ہیں ابھی کل ہی زفر آیا تھا جوب کے لیے انٹرویو دینے کے لیے وہ کئی برس پہلے بھی کئی ماں میرے پاس کام کر چکا تھا پھر ایک سرکاری ہسپتال میں بہتر تنفاہ اور عوضے کی نوکری ملنے پر وہ کوچھ کر گیا تھا گزشتہ آٹھ برس سے اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا اسے دیکھ کر حیرت بھی ہوئی خوشی بھی اور پھر چند نموں بعد دھوکر افسوس بھی بس سر کیا بتاؤں مت ماری گئی تھی میری بزشتہ آٹھ ماہ سے مارا مارا پھر رہا ہوں دو سو سے زیادہ انٹرویو دے چکا ہوں مگر اب تو پتہ ہی ہے مگر آپ کو تو پتہ ہی ہے جوب کی کیا صورتحال ہے آج کل مارکٹ میں فورٹی ایٹھ ہزار سے زیادہ تنفاہ ہو گئی تھی مگر میری دو ڈپارٹمنٹ سنبھالتے ہوئے تھے ان کا انچارج تھا میں ایسی کمرے میں بیٹھا تھا کام بھی زیادہ نہیں تھا پرچیسنگ کا کام تھا دماغ خراب ہو گیا تھا میرا کے لگی لگائیں نوکری پر لات مار کر اپنے سالے کے ساتھ مل کر ورٹر پلانٹ کا بزنس شروع کر دیا سالے نے چھونا لگا دیا سر مجھے مارکٹ سے سارا پیسہ نکال کر ہاموشی سے پنجاب نکل گیا پینتیس چاریس لاکھ کا نقصان ہو گیا پلانٹ اونے پونے پانچ لاکھ میں بیچ کر جان چھوڑائے اب آٹھ ماہ سے وہی پیسے ختم کر رہا ہوں بیوی نے بھی منع کیا تھا کہ اپنے بھائی کے ساتھ بزنس کرنے ہو مگر میں نہ مانا دوستوں نے بھی کہا تھے کہ نوکری نہ چھوڑو دو ماہ کی چھوٹی لے لو بزنس اسٹیپلش ہو جائے گا پھر کوئی فیصلہ کرنا مگر میری اکل پر پردے پڑ گئے تھے لگاوائی رسک کرا دیا اس کی سزا مل رہی ہے توبہ مانگ رہا ہوں مستقل کبھی تو معافی ملے گی وہ کہاں گاڑیاں ہو گئی تھی میرے پاس دو گاڑیاں ہو گئی تھی میرے پاس بی ٹی آئی تھی ایک پیٹی ٹو لیک لاکھ کا ٹو فورٹی نائن گز کا پورشن خرید لیا تھا اللہ کے شکر سے یہ بڑا کرم ہے ایک دوسرا مکان بھی ہے ایک سو بیس گز کا وہ گیارہ ہزار قرائے پر دیا ہوا ہے مگر اب نوکری نہیں ملی تو مسئلہ ہو جائے گا زفر گزشتہ برسوں کی روو دار سنا رہا تھا اور میرے ذہن میں افسار اور کئی دیگر پرانے ایمپلائس کی حالیہ کہانیاں چل رہی تھی لیکن زفر تم یہ حقیقت سامنے رکھو کہ عمر کوئے میں رہنے کے بعد کچھ عرصے میں آدمی نہیند دریا اور پھر سمندر میں تہنے کے قابل ہو ہی جاتا ہے اور ایک وقت کے بعد مزے سے تہنا رہتا ہے لیکن ایک عمر سمندر میں گزارنے کے بعد دوبارہ کوئے میں بند ہونا کسی بھی انسان کی نفسیات اور شخصیت پر بڑا بھاری پڑتا ہے اسے ری ایڈجسٹمنٹ میں دس گنا زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹھیک کہہ رہے تھے سر آپ مگر میں کر لوں گا مشکل ضرور ہوگی مگر مجھے کرنا پڑے گا اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں زفر یہ کہہ کر اور مجھے دعاوں کی کمپنی کی چھوٹی سی نوٹ بک دفتن دے کر چلا گیا اور مجھے سوچ میں ڈال گیا میرے چھوٹے موٹے کاموں کے لئے اس کا گزشتہ برسوں کا بسیتہ جو ہم موضوع نہیں تھا اور نہ ہی میں اس کے سابقہ سکیل کا ایک چوتھائی سابی بطا اور تنخواہ فورٹ کر سکتا تھا کچھ اس طرح کی سورہ دارے ایک دیر برس پہلے اس وقت پیش آئی تھی جب افسار لندن سے اپنا ایم بی اے کر کے لپورٹ ہو کر پاکستان واپس پہنچا تھا اس کا ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا پرنا اس کا ارادہ وہیں رکھ کر کچھ کرنے کا تھا نو برس پہلے وہ بھی آٹھ نو ماہ تک میرے پاس اپنی ابتدائی نوکری کر چکا تھا اپنی سٹوڈنٹ شپ میں اور یہی رہتے ہوئے اسے آگے پڑھنے اور پڑھ کر آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوا تھا جو اسے لندن تک لے گیا تھا لیکن لندن سے واپسی کے بعد جب اس نے دو ڈھائی سو انٹرویو دیئے اور اچھا آپ کو بعد میں بتائیں گے سن کر مایوسی سے گھونٹ پیئے تو اس کی عمد پست ہونے لگی اب گزشتہ چار پانچ ماہ سے وہ پیزا ہٹ کے ایک برانچ پر اسسسٹن مینیجر کے طور پر پندرہ ہزار مہانہ تنخواہ پر کام کر رہا ہے چار پانچ دن پہلے اس نے نئی بائک کھری دی ہے جس کو دکھانے وہ خاص طور پر آیا تھا چار ماہ پہلے اس کی والدہ کا انتقال بھی ہو گیا تھا اور چار ماہ کے اندر اندر ان کی قبر کا نشان تقائب ہو گیا جی سر یہ حال ہو گیا ہے قبرستانوں کا بھی میں ابو اور بھائی ہر عفتے قبرستان جاتے ہیں امی کا ڈینٹ سرٹیفکٹ تک نہیں بن پایا پشوت کے بغیر اور ابھی پچھتی جمعیراتوں میں فاتحہ پڑھنے گیا ہوں تو امی کی قبر کا کچھ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گی سا مٹیک ہفتے پہلے ہی میں نے گورکن سے بات کی تھی قبر کی منڈیر پر بنوائے بنوالے کی اور ابھی میں پیسے لے کر گیا تو انہوں نے قبر ہی غائب کر دی کسی اور کو بیش دی ہر چیز تو بک رہی ہے سر یہاں پر ہر چیز جتنی تباہی بربادی ہے ہمارے ملک میں میں آپ کو بتا نہیں سکتا بکرہید کے دن میری جوکی لگی میں نے سوچا آج کے دن کون پیزا کھانے آئے گا you would not believe it سر کے صرف اس دن ایک دن کی ہماری برانچ کی سیل ساڑھے تین لاتی تھی میں آپ کو کیا بتاؤں سر آپ تو یہاں ایک کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں باہر کیا کیا ہو رہا ہے کیا کیا نہیں ہو رہا اب سار نے پھر ایسی ایسی off the record باتیں بتائیں کہ جن کا ذکر کا ذکر بھی ممکن نہیں علمیہ تو یہ ہے کہ وہ ساری باتیں سچ پر مبنی تھی اور سچ آج کے دور میں تو کیا کسی بھی اہد میں کسی کے لئے بھی قابل قبول نہیں رہا ایسے میں جب سچ سننے کا پارا نہیں تو سچ بولنے اور سچ کہنے کا بھی کوئی حاصل نہیں ایسے میں بہتر یہ ہی ہے کہ سچ کو وقت کی صوری پر چرہا دینا چاہیے اور خاموشی سے لب سی کر بیٹھ رہنا چاہیے ایسے میں جب آسانیاں مشکلوں میں دھالی جا رہی ہوں اور مشکلیں مشکل ترین کی جاری ہوں تو پھر عمرہ لاہی کنتظار ہی کرنا پڑے گا اور دعائیں مانگتی رہنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات کو آسان کریں اور ہمیں اور کچھ نہیں تو کم از کم دل سے اپنے بھائیوں کی مشکلات سننے اور سمجھنے اور انہیں راست مشورہ دینے کی توفی قطع کریں آمین مانگتی رہاستم